آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ جتنے لان بی جے پی چیف منسٹرز ہیں ان سے جا کر ملاقات کی جائے گی تو پچھلے ہفتے ٹیملناڈو کے سی ایم سے ملاقات ہوئی تھی کل جا کر آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورٹ کے پریسیڈنڈ مولانا خالص سیفلہ رہوانی صاحب کلنگانا کے چیف منسٹر جناب ریون رڈی صاحب سے ملاقات کیے اور ہم لوگ ان ملاقاتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو بی جے پی انڈی اے کی گورنمنٹ نے جو وف ایمینڈمنٹ بل لے کر آیا ہے وہ اس کے خطرات کیا ہے اس کے ڈینجرز کیا ہے اور اس بل میں وف کو بچانے کے بجائے وف کو برباد کرنے کا وہ بل ہے اور ہم لوگ ویریس اس میں پروویزنز بتا رہے ہیں جو بل کے جو کلاؤزز ہیں اس کا ہم ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس بل کے ذریعے سے بی جے پی وف کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وف پروپرٹیز کو ختم کرنا چاہتی ہے اس سے مسلمانوں کے فریڈم آف ریلیجن میں فرق پڑے گا اس سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی سکس آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن ہوگا تو یہ یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں پس اللہ بورٹ کی طرف سے اور فیوچر میں پس اللہ بورٹ پبلک میٹنگز بھی کرے گا اور ان تمام اپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے بھی ملاقات کرے گا جنہوں نے وف بل کی پوز کیا ہے جیسا کہ وائلیشن پارٹی بھی ہے انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں اس کو پوز کیا ہے اور آئندہ وف بورٹ کی طرف سے آل انڈیا پرسنل وف بورٹ کی طرف سے بھی جا کر اندرپردیش کے چیف فینسٹر اندرابابو نیڈو صاحب سے بھی ملاقات کی جائے گی ہمارے ساتھ تیلنگانہ وقف بورٹ شیئرمن عظمت اللہ حسینی صاحب جڑے ہیں آج آپ نے ایک میٹنگ کال کی ہے جس میں یونانیمسلی ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے وقف آمنمنٹ بل یا پھر جو ٹیبل ہوا تھا پارلیمنٹ میں اس کو لے کر دیں اس کے بارے میں اور پتائیں آج تیلنگانہ وقف بورٹ کے جانب سے وف آمنمنٹ بل 2024 کو لے کے ہم نے آج تیلنگانہ وقف بورٹ کا بورٹ میٹنگ کال کیا تھا جس میں سبھی میمبروں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میمبر آف پارلیمنٹ ہے اور جو جے پی سی سو کال جے پی سی لیکن ابھی جے ڈی بلی سی ہے وہ اس کے میمبر ایم پی میمبر آف پارلیمنٹ آج تیلنگانہ وقف بھی آج ہماری میٹنگ میں آئے تھے ہم ان ڈیٹیل ہم اس کو پر سوشل ایکنومکلی اور لیگل پہلو پر جو ایکسپیٹ اس کو پر ہم ڈسکس کیے اور یوڈانی مسئلی ہم اس بلکو تیلنگانہ وقف بورٹ اور کی جانب سے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہوئے اور انڈیا میں پہلا تیلنگانہ اسٹیٹ ہے جو آفیشلی بورڈ میٹنگ کال کر کے ہم یہ بلکو ریجیکٹ کیا کیونکہ جس طریقہ سے بلکو لائے گیا ہے وہ کہیں نہ کہ وقف بورٹ کو اور وقف بورٹ کے اسیٹس کو اس کو اوپر بلکو چلانے کا اور اخلیتوں کی جو میناٹیس کی جو اسیٹس ہے اس کو اس کے کمر ریٹ کی ہڈی پہ کمر توننے کا کام جو کر رہے ہیں اس کے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم دو ریشن یہ بھی لیے ہیں کہ تیلنگانہ وقف بورٹ کی جانب سے جو جے ڈیبلی سی جائنٹ ورکنگ کمیٹی کیونکہ جس طریقہ سے ان کی یہاں پر ان کا نیت کا اندازہ لگا لیجائے آپ جب جب پارلیمنٹ میں یہ جے پی سی کو بولا گیا تو جے پی سی کے بعد امیڈنٹ اس کو امنٹ کر کے پہلے پھر اس کو جے ڈیبلی سی کر دیے کیونکہ جے پی سی کا رائٹ پاور سالہ کے جائنٹ ورکنگ کمیٹی کر کے اس کو چینج کر دیے اس کو تو اس کے لیے ہم ہمارا تیلنگانہ کے جانب سے اس میں ہم ٹائم پھوچھے ہیں وہ ٹائم جیسا ہم کو ملے گا ہم اس میں ہمارا گریونسیس ہمارا جو بھی اوبجیکشنس ہوں ہم اس میں ریس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج کی بوٹنگ میٹنگ میں ہم یہ بھی دو ایمپورٹنڈ ڈیشنس یہ لیے ہیں ایک تو جے ڈیبلی سیو میں ہمارا ریپنزنٹریشن ہم ہمارا پکش رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کہ جو نون بی جے پی گورنمنٹس ہے جہاں پر واغ بوٹ کے چیئرمنس اور سی او سے ہم ان کو بلا کے یہاں پر ایک کانفرنس اور ایک میٹنگ رکھیں گے اور میٹنگ میں بھی ایک یعنی مسئلی ہمیں کنسنس پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ 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 تیسرا پائنٹ ہم نے یہ لیا ہے کہ all over جو نیشنل یہ تو انڈیا پارٹنرز تو اس کا ویروت کر رہے ہیں کر رہے ہیں انڈیا کے بھی جو پارٹنرز خاص طور پر جس میں ٹی ڈی پی چندرہ بابو نیادو جی ہے نیتریش کمار جی ہے چراغ پاسوان جی ہے اور کچھ ایسے پارٹنرز جو انڈیا میں نے اور انڈیا انڈیا میں ایک آلائنس میں نے ان سے بھی ہم بات کریں گے بات کر کے ان کو بھی ہم کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا کس طریقے سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کے ایفیکٹس ہونے والے ہیں اس کو بھی ہم ایکسپین کر کے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اس کو پر آج ہمارے ان ڈیٹیل میں اس میٹنگ میں ڈسکریشن ہوا انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی طرف سے ایک جو ریپریزنٹیشن دیا گیا چیف منسٹر کو مکھے منتری کو جس کی پارٹی آپ کی پارٹی سرکار میں ہے تو وقت بورٹ کا تو آپ نے یعنیمسلی ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن سرکار کی طرف سے کیا ہوگا اس بل کو لے کر کیا کوئی قدم اٹھائے جائیں گے دیکھیں یہاں پر کانگریس کی سرکار ہے کانگریس کا یہ دو ہزار چوبیس کے بل کو پر کلیر سٹینڈ ہے جس جس ٹائم پہ یہ ٹیبل ہوا بل پارلیمنٹ میں اس ٹائم پہ سب سے پہلے اور بلکل اس ٹرانگ طریقے سے اس کو روکنے کا کام ہمارے نیتا پتیپکش لوگ سوا میں راحل گاندی جی نے اس کو پر بہت سٹونگ اپنا سٹینڈ لیا ہے اور وہ سبھی سٹیٹوں کو اور پارٹی کے یونٹس کو بھی انسٹیکشن سے کہ اس کو پر ہمارا کلیر سٹینڈ ہے کہ ہم اس کا ویروت کریں گے اسی طریقے سے نا صرف کیونکہ تیلنگانہ سرکار کی جانب سے یہاں پر پچھلے ہفتے میں ایک میٹنگ کال رون ٹیبل کانفرینس بلائی گئی تھی جس میں آل پولٹیکل پارٹیز کو مسلم آرگنیزیشنز کو اسکالرز کو ان سبھی لوگوں کو بلا کے ایک انڈیٹیل میں ڈسکیشن ہوا اس کے بعد سی ایم صاحب نے مسلم پرسلانہ بوٹ کے لوگ ڈیلیگیشن ان سے ملا جمعیت علماء کا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ملا پولٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ملا تو سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہر آدمی اپنے حصے کی ذمہ داری ہر آدمی اپنی ریسپانسوٹیز کو ایک ذمہ داری کے طور پر نبھانے کیلئے کوش کریں اور کانگریز یقینین کانگریز پارٹی کا اسٹینڈ ہے تو سرکار کانگریز کی ہے تو زائد سی بات ہے جو کانگریز ہماری ہماری مقالی پارٹی اس کے مخالفت میں اور دوسرے ہم نا صرف ہم جو پارٹیز ہیں جس کا لوگ سوا میں اور راجت سوا میں بھی کچھ لوگوں کا روک سوا میں نہیں ہے راجت سوا میں جس کا سٹینڈ ہے ہم ان کو بھی ہم کنویینس کر کے ان کو بھی ہم بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یقین ہم کو ایک امید ہے کہ ہم کو کہ یہ بل ہے کہنا کہیں جس طریقے سے کسانوں کا بل واپس لیا گیا ہے اس بل کو بھی واپس لیں گے جو مجھے امید ہے اس میں اس اس دیش کے جو سیکلر پارٹی سے سب لوگ اس کے ساتھ متحد ہو گئے کیونکہ آج وفق ہے وفق کے اوپر یہ لوگ بلوزر چلانے کام کر رہے ہیں کل ہے سو پھر وہ کسٹن کمیٹی پہ جائیں گے پھر اس کے بعد کسی اور پہ جائیں گے تو مطبق ایک دن سے رکنے والی بات نہیں ہے یہ یہ صرف ان کے جو ریلٹرز ہیں ان کو جو بڑے بڑے انڈسٹریلیسٹ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے زمین شیر کر ان کو دینے کا کام کرنے کی یہ انڈریک کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تھے تلنگانہ ورک بورٹ چیئرمن عظمت اللہ حسینی کیامرہ پرسن ناصر کے ساتھ عبدالبشیر حیدرباد